ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک شخص آ گیا ساتھ میں اس کی بیوی تھی اس کا بچہ تھا اور عرض کرنے لگا حضور ایک مسئلے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے کیا فیصلہ کروانا چاہتا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رنگ کا گورا ہوں میری بیوی بھی رنگ کی گوری ہے لیکن میرا بیٹا کالا ہے محلے والے تانے مارتے ہیں محلے والے کہتے ہیں کہ امانت میں خیانت ہوئی ہے تیرا بیٹا کالا ہے تیری بیوی گوری ہے تو بھی گورا ہے تو یا رسول اللہ مجھے اپنی بیوی پر شک ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کی یہ بات سن رہے تھے کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ سامنے سے جنتی نوجوانوں کا سردار آ گیا امام حسین آ گئے جب امام حسین آئے تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے جب سارے لوگ کھڑے ہوئے تو وہ بچہ وہ بھی کھڑا ہو گیا پھر سب لوگ بیٹھ گئے امام حسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا پیشانی کو بوسا دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا اور اس آدمی سے کہا کہ تم چلے جاؤ جب اس شخص نے اتنی بات سنی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم چلے جاؤ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لئے آئے تھے اور آپ مجھے ایسے ہی بھیج رہے ہیں کہ چلے جاؤ یا رسول اللہ فیصلہ کر دیجئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فیصلہ تو کافی دیر پہلے ہی ہو چکا ہے تو اس انسان نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے تھے تیرا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا تھا یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میرے اہلِ بیعت کی تعظیم فقط حلال زادے کرتے ہیں حلام زادے نہیں کرتے جب تیرا بیٹا کھڑا ہوا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حلالی ہے یہ تیر ہی اولاد ہے اور تو اس پر اب تانہ کشی مت کر تنظمت کر چلا جا یہاں سے یہ تیرا ہی بیٹا ہے کیونکہ میرا حسین جب آیا تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے تیرا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا جو حلالی ہوتا ہے وہ سیدوں کی تعظیم کرتا ہے